نمازِ زہر پڑھنے کے فوراں بعد ایک ایسی تذبیح آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے غیب سے سات سو کروڑ آپ تک پہنچ جائیں گے سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے اس صورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے یہ صورت اللہ کو اتنی عزیز ہے اور یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی جو میری بہن زہرگی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے ناظرین اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے آج تک آپ کو جو نہیں ملا آج اس صورت کو ایک مرتبہ زہرگی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراں بعد ایک سے دو گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے موجزات جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراں آپ کو مل جائے گا ناظرین یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا اہد کیا ہے یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے چار کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات زبور انجیل قرآن مجید باقی جو تین کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں اب ان پر عمل کرنا ہمارے لئے خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں جسے چاہوں عزت دوں جسے چاہوں زلیل کر دوں جس کو چاہوں رسک کھول دوں جس کا چاہوں رسک تنگ کر دوں تو ناظرین یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیتوں میں بتا دیا ہے ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے ایک ایک جو زبردست زیر ہے پیش ہے وہ حق ہے سچ ہے اور اس قرآن مجید میں اتنی برقد ہے اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ناظرین آج قرآن مجید کی ایک مقتصر سی صورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہے اور اس صورت کی برقد یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے پیسو کی شدید ضرورت ہے اس کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین اور آج کے اس جدید دور میں آج کے اس مادی دور میں میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا کیونکہ قرآن کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت ہی بڑی پریشانی ہے ناظرین ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سمان اپنا نکال دو اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ناظرین اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں اس عمل کو کرنے کے فوراں بعد اللہ پاک آپ کے عزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے آپ اچھا اور میاری کھانا کھا سکیں گے اچھے گھر میں رہ سکیں گے اچھا لباس پہن سکیں گے اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی راج چگنی ترقی کریں گے ناظرین اب وہ وذیبے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سینے سننے والوں سے گزارش ہے ہم نے ایک سلسلہ آغاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لئے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ بن جائیں تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وضائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں ناظرین ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری ناقامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں نہ فرض نماز کی فکر ہے نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے ہم ستائی ہیں اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سڑتے پھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے تو ناظرین اس مشکل وقت سے نکال ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم اگر آپ نے عمل کر لیا ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے اس وزیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے مختصر سا ایک عمل ہے اور جو لوگ روز زہر کی نماز کے بعد اس صورت کو پڑھ کر یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے اور وہ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان سے ایسی ایسی غیبی مدد کی کرتا ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو موجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو واقعات میں نے سنے ہیں آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی ناظرین مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے سرپیز وزیبے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے اپنے سینے سے لگا لینا ہے قرآن مجید کی ایک صورت کا وزیبہ ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ کہ یہ سچ سے پہلے تو آپ نے جو آپ زہر کی نماز ادا کر لیں اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجامات ادا کرنی ہے وہ باجامات نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وزیبے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجامات باجامات نماز ادا کریں گے اور خواتین اس وزیبے کو گھر میں کر سکتی ہیں ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے لیکن مردوں کیونکہ ہمارے جو ایک اور کتائی ہے آج کل معاشرے میں جو دو دیکھ رہی ہے وہ یہ کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کتائی ہے اور سکتی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ باجامات ادا کرنی ہے اور زہر کی نماز کے بعد آپ اس صورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنگوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو جب آپ نے زہر کی نماز باجامات ادا کرنی ہے تو اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد باجامات نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں وہ دعا آپ نے مانگنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اس کے لیے عمل کا طریقہ سن لیں سب سے پہلے آپ نے اول و آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ یا رزاک یہ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاک کو یہ آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد دس مرتبہ آپ نے یہ چھوپیزی سورت سورت القوسر انہ آتینہ قلقوسر پسلنی ربی کا منہر انہ شانیہ فاول افتر یہ سورت پڑھنی ہے اور دس مرتبہ آپ نے چار قلقوسر پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر درود پڑھنا سٹارٹ کردیں ہاتھ اٹھا کر آپ لوگ دعا مانگنا شروع کردیں دعا مانگنے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سورت المزممل آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ سورت المزممل پڑھنی ہے پھر آپ لوگوں نے دوبارہ دعا مانگنی ہے جو آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں اس وزیفے کو پورا کریں انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار کرنے کی برکت سے ایسا نواز دے گا آپ سوچ نہیں سکتے جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب پر ساتھ کرنا ہے بعد جماعت نماز پڑھنی ہے اس کے بعد نماز کی دعا میں بھی شریک ہونا ہے پھر آپ نے اپنا عمل اسٹارٹ کرنا ہے پھر دعا مانگنی ہے پھر آپ نے سورت مزممل پڑھنی ہے پھر دعا مانگنی ہے اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کریں اگر کوئی میرا بھائی چاہتا ہے کہ وہ اس عمل کو ایک ہفتے تک کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ایک ہفتے تک کر سکتا ہے یا پھر جب اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ پریشان لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہونے والا ہوں تب وہ اس عمل کو کر لیں زندگی میں ایک بار اس عمل کو آپ لوگ لازمی کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے دل شیئر کریں چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں بے لیکن پر پریس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ